اسلام علیکم یہ بھی آگے دکھائیں گے یہ دیکھیں بائیو گیلری میں ہم آگے ہیں اور یہ جو پوری گیلری ہے یہ پورا میوزیم سائنس کی جو بک ہوتی ہے گریڈ ون سے لے کر گریڈ سیون ایٹ تک ہر چیز اس میوزیم میں سائنس کی بک میں جیسے کور کی جاتی ہے اس میں سب کچھ کور کیا گیا یہ مختلف انیملز یہاں پہ دکھائے ہوئے ہیں اور یہ جو مختلف برڈز انیملز جو کہ ہمارے فورسٹ ایریا میں دیفرنٹ ہیبیٹنس میں ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں سراؤنڈنگز میں سی سائیڈ سے لے کر ڈیزٹ سے لے کر فورسٹ ہل ایریاز میں مختلف جو انیملز برڈز دکھائے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ شوکر ہوئے ہیں اور یہ برڈز جو کہ ہمارے کنٹری میں بھی رہتے ہیں اور جو کہ سیزن وائز ٹریول کر کے بھی آتے ہیں یعنی حجرت کرنے والے جو برڈز ہیں وہ بھی شو کروائے ہوئے ہیں یہ میرا بیٹا دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ جو لارجسٹ سنیک ہے آئی تینک پائتن یا کوبرا ہے تو یہ انیین اور پاکستان دونوں کے سراؤنڈنگز میں یہ پایا جاتا ہے یہ یہاں پہ لیپرڈ بھی دکھایا ہوا ہے مونکی بھی دکھایا تھا اور ڈیفرنٹ ایگلز کے وہ دکھائے ہوئے تھے کہ کون کون سے یہاں پہ ہیں برڈز اور ایگلز پیرو پیجن پی کاؤک سارے سارے برڈز اور سارے جو جانور ہیں اور یہ ان کا یہاں پہ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ نام بھی بتایا ہوئے تھے کہ کون سے برڈز کا کیا نام ہے کون سے جانور کا کیا نام ہے اس کی سراؤنڈنگز کیسی ہے وہ کہاں کہاں پہ پایا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے ہر طرح کا اور یہ ہمارے اصل میں جو مادر نیچر ہے اس کی سروائیول کے لیے بھی بہت ضروری ہیں یہ ہمارے نارڈن ایریا کا سنو لیپرڈ اور ایگل ہے یہ دیکھیں یہ جو ایریا ہے یہ یہاں پہ لوگوں کو ٹرائول کرتا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہجرت کر رہے ہیں ان ایریا سے جہاں پہ وارٹر لوجنگ اور سالینیٹنگ ہو رہی ہے سالینیٹنگی مینز سالٹش یہ جس کو اردو میں بولا جاتا ہے سیم آ جانا کھارا پانی ہو جانا جہاں پہ جو اردھ ہے وہ کے پیداوار کے لائق نہیں رہتی تو لوگ وہاں سے ٹرائول کر جاتے ہیں یہ مختلف شیپ ہمارا توڑا ویلیج ایریا دکھایا ہوا ہے اور یہ مجھے پینٹنگ بہت ہی پیاری لگی بڑی خوبصورت سی پینٹنگ یہاں پہ یہ رکھی ہوئی تھی اس میں برڈز اور کلر بڑے اچھے لگے ہوئے تھے یہ آگے چلتے ہیں ہمارا اور ایریا دکھایا ہوا ہے فورسٹ کا اچھا یہاں پہ یہ فورسٹ کٹنگ کا بتایا ہوا ہے کہ جتنے ٹریز کٹ رہے ہیں اتنا ہی ہماری نیچر جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اوور پاپولیشن اور اربنائزیشن پولوشن بھی کاؤز ہو رہی ہے انڈسٹریہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جتنا جو ہے گاربیج وغیرہ اور ساری پولوشن کو یہاں پہ ڈیمانسٹریٹ کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہماری سٹیز ایکسپینڈ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے نیچر جو ہے وہ ڈسٹری ہو رہی ہے یہ یہاں پہ وینڈ ویل دکھایا ہوا ہے اور ہمارا جو سسٹم آف ڈیمز یعنی کہ پانی کے سٹوریج کا ڈیم سسٹم دکھایا ہوا ہے ایک ڈیم کو بھی بنا کے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے کہ کیسے ڈیم جو ہیں وہ بنتے ہیں اور پانی سٹور کیا جاتا ہے گائز لوک دے آر شوئنگ ڈیم جو اللہ بتو ہوا جاتا ہے آئے AMOS آئے اس بھیالów یعنی آر cobird ڈیمز am 왜냐면 Wright وحلو ڈیمмен آئے 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 آما ڈیم ڈ� انہوں نے یہاں پہ مرک تک دیکھا ہے دیکھو کہ یہ اراتھ کرسٹ کے بارے میں بتانے کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ تو یہ انہوں نے یہاں پہ ہے ایلیفنٹ کی ایولوشن دکھائی ہوئی ہے کیونکہ ایلیفنٹ جو ہے وہ بھی ہمارا اور یہ کہتے ہیں کہ ڈائنسور کی ایج میں بھی تھا لیکن اس کی شیپ ڈیفرنٹ تھی وہ انہوں نے یہاں پر پروسس دکھایا ہوا ہے اچھا اس ایڈیا میں انہوں نے جو ہے ہمارا سالٹ رینج سنسلہ کوہ نمک یہ دکھایا گیا ہے پاکستان میں کیوڑا کے پاس ہے کیوڑا سالٹ مائن جو کہ چکوال کے قریب ہے یہاں پہ پاکستان نمبر ون ہے ان سالٹ نیچرل ریسورس کا یہ ماربلز دیفرنڈ ماربلز ہمارے ہی ملک میں ہل سے نکلتے ہیں ماؤنٹنز میں پائے جاتے ہیں اور پاکستان تو بلیسڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ ہر طرح کا سٹون ماربل نیچرل جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں اسی لئے تو برٹنز جو ہیں برس اوہیر یعنی کے انڈو پاکستان کو جو گولڈن سپیرو بھی بولتے تھے اچھا یہ جو ہے یہ ویل یہاں پہ اسی طریقے سے بلو ویل کا بیبی بلو ویل سکیلٹن یہاں پہ اندر بھی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ یہاں پہ کیا ہوا ہے اور یہ بھی ون اف تا لارجسٹ میمال آن لیونگ آن ایرث ہے یہ اس کا یہاں پہ پورا سکیلٹن اندر انہوں نے لکھایا ہوا تھا اور اس کا پورا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں پائی جاتی ہے کتنا اس کا ویٹ ہوتا ہے اچھا یہ جیسے میرے بیٹے نے بتایا سٹونز کا وہ بتا رہا تھا یہ یہاں پہ ہمارے ملک میں پائے جانے والے ہر طرح کے جیم سٹونز یہاں پہ بتایا اوپل اور یاکوت اور بہت سارے سٹونز کو یہاں پہ ڈیمنسٹریٹ کیا سب کے لیبل نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ وہ اس فارم میں یہاں ہمارے ملک میں پہاڑوں سے نکالے جاتے ہیں اور پھر ان کو ری فارم کر کے جو ہے ڈیفرنٹ شیپس دی جاتی ہیں یہ پورے جو ہیں پورا خزانہ ہے یعنی کہ سٹونز کا اور جو لوگ جیم سٹونز کے ماہر ہیں انٹرسٹ ہیں انٹرسٹڈ ہیں بزنس بھی کرتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ کتنے قیمتی پتھر ہوتے ہیں سارے یہاں پہ لوگ رنگز میں بڑے شوک سے لگواتے ہیں اور یہ بھی پورا ایک نالج ہے جیم سٹونز کا اور جو لوگ جیم سٹونز کے شوکین ہیں یا جن کو پتا ہے دو لیٹ می نو ان کمنٹ سیکشن اچھا یہ سارے ڈیفرنٹ ماربلز ہیں کلرز دیکھیں کتنی ورائیٹی ہے جو کہ ہمارے ہی پاکستان میں پائے جاتے ہیں بلیک ماربل بھی ہے یہ سولر سسٹم کا یہاں پہ بتایا ہوا تھا اچھا اب جو انٹرسٹنگ پارٹ کیڈز کے لئے تھا میرے بیٹے کو بہت چھوکتا اس طرف آنے کا یہ ڈائنس آر یہاں پہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں اچھا یہ جو ہیں یہ ہمارے ملک میں پائے جانے والے ڈیفرنٹ فلاورز اور ٹریز کے سیڈز ہیں سن فلاور سیڈز اور مختلف سیڈز یہاں پہ یہ دکھائے گئے تھے یہ جی ہماری مدر لینڈ مدر ارث پورا یہاں پہ یہ ارث گلوب شو کیا ہے اتنا بگ سا اور سارے کنٹریز کے یہاں پہ نام منشن تھے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ رہتے ہیں ہم یہ پاکستان یہ یہاں پہ پاکستان کا فلاگ گرین کلر میں ہائلائٹ کیا ہے یہ پورا ارث گلوب یہاں پہ دکھایا ہوا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ جو ہے والکینو کو یہاں پہ شو کروایا ہوا تھا ابھی یہ ورکنگ اس میں نہیں تھا یہاں پہ ایک ساتھ بٹن ہے جس کو پریس کرو تو اس میں سے والکینو کا انہوں نے تھوڑی سی ڈیمانسٹریشن دکھائی بھی تھی اور یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدر سبحان اللہ کتنے پیارے فلاورز یہاں پہ جو ہمارے کنٹری میں پائے جاتے ہیں دیفرنٹ فلاورز کو یہاں پہ ریپریزنٹ کیا گیا ہے کہ یہ سارے فلاورز ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں اچھا یہ جگہ جو تھی یہ کافی مجھے ڈیفرنٹ بھی لگی اور انٹرسٹنگ ان دا وے کہ یہ سارے جو اینیملز ہیں جن کو ہم چوپائے کہتے ہیں سارے اینیملز کے کاؤز گوٹس ڈیئرز ان کے تھارن ان کے جو سینگ ہیں وہ یہ ریپریزنٹ کیے ہوئے تھے ڈیفرنٹ ہر طرح کے نیل گائے پارہ سنگہ ڈیئر رین ڈیئر ہر طرح کے ایک کشمیری یہاں پہ سیگا بھی تھا اور یہ دیکھیں یہ انڈین بیسن کا ہے یہ فالو ڈیئر ہے یہ مختلف جتنے بھی یہاں پہ تھارنز لگے ہوئے تھے سب کے پکچرز کے ساتھ یہ دیکھیں نیل گریہ تائر یہ بھی کوئی ہے گھوٹ کی فیملی سے ہے یا ڈیئر کی فیملی سے ہے یہ سب یہاں پہ ریپریزنٹ کیے ہوئے تھے ان کے نام بتائے ہوئے تھے اور کہاں کہاں یہ پائے جاتے ہیں اور یہ مجھے سب سے پیارا لگا تھا یہ بلیک بک یہ دیکھیں اس کا اور یہ ہمارا جی نیشنل اینیمل مارخور اس کی اپنی شان ہے یہ دیکھیں بڑا پیارا جانور ہر طرح کا جو چوپایا ہے اس کے یہاں پہ یہ سندھ آئی بیکس ہے یہ کشمیر سٹیگ یہ میں بتا رہی تھی یہ بھی ہمارے ہی کنٹری میں پایا جاتا ہے اور جیوگرافکلی بھی بتایا ہوا تھا اور کہاں کہاں یہ ورل میں پایا جاتا ہے یہ ڈائنسور سیکشن آ گیا یہ پورا جناب یہاں پہ انہوں نے دو تین ڈائنسورز دکھائے ہوئے تھے اور پورا جریسک پارک کا ایک چھوٹا سا یہاں پہ سیکشن بنا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ ڈائنسور موف بھی کرتا تھا اور اس کی آواز بڑی سکیری سی تھی میری بیٹی ڈر رہی تھی اس سے وہ قریب نہیں آ رہی تھی یہ موف کر رہا تھا اور ٹرائسورس اور مختلف ڈائنسورز کے یہاں پہ پکچرز بھی لگائیں بھی تھیں اور یہ دو تین موڈل بھی بنے ہوئے تھے اور ایک یہاں پہ ایک بڑا آزار ڈائنسور دکھایا ہوا تھا وہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ڈائنسور ایکچلی موف کر رہا تھا اور اس کی ٹیل اور ہینڈ اور ہیڈ موف کرتا تھا اور یہ دیکھیں یہ ایک اور ڈائنسور یہاں پہ دکھایا ہوا اور یہ کہہ رہی تھی میں یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ڈائنسور اس کے ٹیتھ یہ کافی سکیری تھا اس کو دیکھ کے واقعی ڈر لگ رہا تھا میری بیٹی تو یہاں قریب آئی نہیں رہی تھی میں نے اس کو بولا ابھی ادھر آ کے دیکھوں وہ نہیں آ رہی تھی اس کو ڈر لگ رہا تھا اور یہ ڈائنسور کا پورا سیکشن انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ڈائنسور ان میں دونوں طرح کے ڈائنسور دکھائے میں ہیں ہربی وورز اور کارڈنی وورز دونوں ڈائنسورز یہاں پہ ان کے مارڈلز بنا کے رکھے میں ہیں اور بچوں کے لئے کافی انٹرسٹنگ سیکشن ہے یہ اور اور یہ ایک ایلیفنٹ کا جو ہے یہاں پہ ڈمی بنایا ہوا ہے اور یہ رائنوں کا یہ دیکھیں اس طرف آئیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بیر لیپرڈ سنو لیپرڈ یہ سارے یہاں پہ جو دکھائے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ یاک یہ ہمارے نورڈن ایریا میں اسپیشلی ہونزہ سائیڈ پہ یہ پایا جاتا ہے یہاں پہ جتنے بھی اینیملز دکھائے ہوئے تھے وہ سب جو ہیں ہمارے نورڈن ایریاز میں تھنڈے علاقوں کے یہ دیکھیں ہمارا نیشنل اینیمل مارخور کو یہاں پہ دکھایا ہوا ہے یہ پورے ڈیئرز اور یہ سب جتنے بھی یہاں پہ گوڈ ڈیئر کی فیملی یا جتنے بھی اور جانور ریپٹائل یہاں پہ شو کیے ہیں یہ وائٹ بیگراؤنڈ اسی لئے ہے کہ یہ سنو یا تھنڈے علاقے میں نورڈن ایریاز میں پائے جانے والے اینیملز ہیں وہ یہاں پہ شو کیے ہیں یہ دیکھیں اس کے کتنے پیارے سینگ ہیں سپائرل کی طرح راؤنڈ راؤنڈ اور یہ لائن سنو لیپرڈ یہ سارے یہاں پہ شو کیے ہوئے تھے یہ بیر آگے چلتے ہیں اور یہ میرا بیٹا بتا رہا تھا یہ دیکھیں ماما یہ نا ڈالفن کا ایک چھوٹا سا ڈمی یہاں پہ شو کیا ہوا تھا پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہر چیز یہاں پہ رکھی ہوئی ہے وارٹر ڈیزرٹ ماؤنٹین ایریا ہر طرح کا اچھا یہ جو سیکشن تھا یہ بھی بھی برڈز ہیں ان سب برڈز کے لارجسٹ سائز آف دیر ایگ سے لے کر سمالسٹ سائز آف دا ایگ تک یہاں پہ شو کیے ہوئے تھے یہ دیکھیں ہر طرح کا برڈ کا ایگ یہاں پہ شو کیا ہوا تھا اور ساتھ لیبل کے ساتھ نا یہ نیسٹ میں بھی رکھ کے دکھائے ہوئے تھے لیبل کر کے دکھائے تھے اور یہ میرا بیٹا بتا رہا ہے کہ یہ سب سے ساتھ پھر نیچے پی کاؤک چکن ہر برڈ کا ایگ یہاں پہ شو کیا ہوا تھا میرا حال میں ایک تیتر یا بٹیر کا ہوتا ہے چھوٹا سا برڈ ہوتا اس کا سب سے سمالسٹ ایگ سائز تھا نیچے جو شو کیا ہوا تھا یہ دیکھیں اور اسی سے آگے جو ہے پورے سیکشن میں وہ سارے برڈز پھر شو کیا ہوئے تھے یہ کہ یہ جو برڈز ہیں یہ ان سب کے ایگز تھے یہ دیکھیں پی کاؤک آسٹریج پیرٹ سپیرو ایگل سب کے تو مجھے نام ابھی یاد بھی نہیں ہے لیکن ہر طرح کا برڈ یہاں پہ شو کیا ہوا تھا اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ان کے ایگز کو وہاں پہ سائز وائز ڈیمانسٹریٹ کیا ہوا تھا which was very very انٹرسٹنگ and انفرمیٹیو اچھا یہ یہاں پہ بھی ایوالیوشن آف برڈ دکھائی گئی ہے مطلب جو ڈائنسار ایج ہے اس کو بھی یہاں پہ ریلیٹ کیا گیا ہے کہ ڈائنسار ایج میں بھی برڈز ہوتے تھے لیکن وہ ڈیفرنٹ اس میں فارم میں ہوتے تھے اچھا نیچر ورسز انویڈر اس کو یہ بتا سکتے ہیں ہم کے جب کیمیکلز یوز ہوتے ہیں فرٹلائزیشن میں یا اس میں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے فلاورز پہ یا ہمارے جو خوراک ہے اس پہ یہ یہاں پہ ایک بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ایفیکٹ کرتی ہے انیملز کو بھی ہیومنز کو بھی پیراثونیم اس کے ایفیکٹس بتائے ہیں جانوروں پہ بھی انسانوں پہ پودوں پہ اس کے بارے میں اور یہ ہم باہر آگئے اور پورا سیکشن ختم ہو گیا تھا سیکشن تھا اس میں پہلے آپ دینیسور دیکھیں جو میں نے آپ سٹارٹ میں دکھائے تھا اس کی ابھی پینٹنگ جاری اس کی پینٹنگ کمپلیٹ نہیں اس کو پینٹ کیا جا رہا تھا اور یہاں پہ تھرڈ سیکشن تھا جو سی سیکشن تھا وہ میں نے آپ کو دکھانا تھا وہ جو فشز ہے ہمارا جو کراچی کا ایریا اس کو پورا بیچ ایریا وہ دکھایا ہوا تھا وہ ابھی سم ہاؤ رینوویٹ ہو رہا تھا تو اس کی ویسے سیکشن انہوں نے بند کیا تھا ادھر ابھی ورکنگ ہو رہی تھی پھر کبھی میں آپ کو سیکشن دکھاؤ گی تو یہ دیکھیں سامنے آپ کو ایک اینیمل نظر آرہا یہ مجھے نہیں پتا یہ ریال میں بھی ہوتا یا نہیں بارال یہ بھی گارڈن میں دیمانسٹریٹ کیا تھا اور اس پہ ایک بورڈ بھی لگا تھا اس کے پر لکھا ہوا تھا بلوچستان کچھ تو مجھے لگتا ہے یہ پیچھے ایریا تھا یہ لگ رہا تھا یہ لینڈ ڈیویلپ کرنا ہے اور یہ پہ ہمارا جو بلوچستان کا ایلیا ہے وہاں سے ریلیٹڈ چیزیں اینیمل اور سب کچھ شو کروائیں گے میوزیم کو بھی یہ لوگ اور ایکسپینڈ کریں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے اور کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ڈو لائک اور سبسکرائب می چینل ہیٹ بیل آئیکن کیپ سپورٹنگ می سی یو نیکس ٹائم ٹیک کیئر اللہ حافظ